الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللہ لذی لانوصی فناءن علیہ وہو کما اثناء لانوصی واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہو واشہدو انہ سیدنا و مولانا محمدن عبدہو و رسولہ میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و احسان کرام توفیق وما توفیقی اللہ باللہ علیہ و توقع تبعیدو انی شویب الاسلام جیسی ہستی جو پچیس انبیاء میں سے ایک ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے پھر ان میں سے تفصیل چندے کی ہے ان میں کے شویب الاسلام ہیں وہ کتنی آجزی سے کہہ رہے ہیں اسی کی توفیق ہے میں کیا وما توفیقی اللہ باللہ علیہ و توقع تبعیدو انی تو اللہ نے آپ کو ہمیں ایک نسبت اچھی خیر کی نسبت دی ہے یہ اس کا احسان ہے آپ ہی کی عمر کے کروڑوں نوجوان بہت قفلت کی زندگی گزار رہے ہیں بہت معاسی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں زندگی کا عنوانی معلوم نہیں کہ دنیا میں آئی کیوں دنیا بھری بھری آپ تھوڑے سے بچے جنہیں اللہ نے توفیق بخشی آپ علم کی نسبت پر اللہ کی نسبت پر آپ کے پڑھانے والے بھی آپ پڑھنے والے بھی ایک بہت خوبصورت نسبت پر آپ جمع ہیں اللہ نے اس سے محروم نہ کرے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے زید بن اسلم حضرت عمر کے غلام ہیں وہ اس کی پڑھا آواز ٹھیک کرتے ہیں ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ نیک نامی کی طلب بھی ریاکاری میں ہے کہ کاروین جاروین میرے اچھا نام ہو تو کیا یہ ریاکاری ہے تو انہوں نے فرمایا وَأَيُّنَا يُحِبُّ لِسَانَسُوْ وَأَيُّنَا يُحِبُّ لِسَانَسُوْ تم دیکھتے نہیں عمرہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں وَجَعَلْ لِسَانَسِوْا نیک نامی تو عمرہیم علیہ السلام نے مانگی اللہ تعالیٰ سے تو یہ اس میں شامل نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک آدم اپنی بڑا ہی چاہتا ہے یہ تو عزت نفس کی طلب عزت نفس کی طلب مال کی طلب عزت نفس کی طلب یہ انسان فطرت ہے ہاں جو غلط ہے وہ حرص ہے مَا دیبان جائعان اُرْسِلَا فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْسِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَشَرَفِ لِدِينَ جب دو چیزوں کی طلب کی بجائے حرص پیدا ہو جائے مال کی حرص اور عزت کی حرص اگر پیدا ہو جائے تو پھر یہ بھوکا بھیڑیا اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ آدمی خطرناک ہے ممبر پر بیٹھا ہو یا وہ تجارت کے چیئر پر بیٹھا ہو یا وہ صدارت وزارت کی چیئر پر بیٹھا ہو اگر یہ حوصناک ہے مال کے لئے عزت کے لئے تو انتہائی خطرناک ہے جہاں بھی ہے یہ بھیڑیا ہے عزت نفس کی طلب آپ کا میرا فطری تکا میں کب چاہتا ہوں میں بے عزت ہوں آپ کو اپنے گھر کا دو واقع سناتا سنے سا میرے گھر کے کہ جانور بھی عزت نفس کا طلب گار ہوتا جب یہ حل فٹر نہیں تھے بیل ہوتے تھے بیلوں سے کاشت ہوتے تو ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا تو میرے والے صاحب مرہوم نے طلمبہ سے ڈاکٹر بلائیا اس نے کوئی ٹھیکہ لگایا پھر بھی اس نے نہیں کہا تو ایک دیسی حکیم تھا وہاں سے کوئی آٹھ دس میر وہاں میرے والے صاحب نے ایک آدمی کو بھیجا گھوڑے پر وہ اس کو اٹھا کے لائے تو اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ میرے صاحب انہوں پٹھے کون پہنڈا ہے تو ہمارے ایک نوکر تھا اللہ جتہ تھا تو اس کو کہتے تھے جتو قسائی تھا وہ کہا جی ہے جتو قسائی ہے اس نے کہا اور یا اس نے اس کو بیل کے سامنے بٹھایا جوتہ نکالا سوٹ آٹھ جوتے اس کے سر پر مارے میرے صاحب پٹھے پواہو پٹھے پواہے تو وہ کھانے لگ گیا اس کے بیج میں راوی کوئی نہیں میرے گھر کا واقع ہے کہ آپ کہو یہ تو سند زعید کے ساتھ ہے صبح میرے والی صاحب نے پوچھایا کہا یہ کچھ بھی نہیں ٹھیک تھا اس نے کہیں کام لیتے ہو اس کو کوئی سوٹی مار دی ہے سختی کی ہے اس کو غصہ آگیا اب وہ بدلہ تو لے نہیں سکتا بیچارہ بھی زبان تو جب اس نے دیکھا کہ میری رسائی میری شنوائی ہو گئی چنگے سوکھے لٹر پہ گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب میرا غصہ قتم میں کھاتا ہوں یہ واقعہ میرے سامنے نہیں لیکن میرے گھر کا ہے ایک واقعہ میرے سامنے میں اور میرا چھوٹا بھائی میرے والی صاحب گھوڑے بڑے خوبصورت رکھتے تھے تو ایک گھوڑا تھا سفید رنگ کا بہت خوبصورت اور بہت نخری کی چال تھی اس کی اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تو غصہ میں کھڑا ہو جاتا پھر نہیں چلتا تھا تو ایک دفعہ میں اور میرا بھائی ہم چھوٹ چھوٹے تھے تانگے کے ہمارا نوکر تھا وہ جو گھوڑوں سے متعلق چاچا گامو اس کو کہتے علام محمد نام تھا گامو گامو اس کو وہ چلا رہا تھا تو لمبے کے قریب پہنچے تو انہوں نے کوئی چھانٹا مار گیا اکھڑا ہو گیا تو اس نے بڑی لگامیں کھینچی وہ نہیں ہلا پھر کیا کرتے تھے دو چار آدمی بلا کر ویل کو پیئے کو گھوماتے تھے دو تین ادھر سے تو جب اس کو پیچھے سے دھکا لگتا وہ چل پڑتا تو انہیں لگائے دو تین ادھر دو تین ادھر وہ ایسا کھڑا ہے کہ ہلائی نہیں تو انہوں نے کہا ہلائی نہیں ہم دونوں بھائی اوپر بیٹے دیکھ رہے ہیں جب وہ بالکل آجز آ گیا تو اس نے اپنی پگڑی اتاری واللہ میں آنکھوں سے دیکھا بتا پگڑی اتاری وہ جا کر اس کے پاؤں میں رکھیں اور یہاں دا ہونتا ٹور پاؤ اور یہ کہہ کر اس نے پگڑی سر پہ رکھی آگے جو لگام اٹھائی تو چل پڑا چل پڑا عزت نفس کی طلب تو جانور میں بھی ہے انسان میں کیسے نہیں ہوں تو یہ دو الک چیزیں ہیں ایک ہے حرس نمائع ہونے کے حرس ایک ہے عزت نفس کی طلب ایک ہے مال کی حرس ایک ہے مال کی طلب یہ تو خود اللہ کہہ رہے ہیں جب ہوا چاہیاتی ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا پھر وہ درندہ بن جاتا ہے اس لئے آپ نے اس کو بھوکے بھیڑیوں سے بھی خطرناک قرار دیا کہ دو بھوکے بھیڑیے دین کو اتنا نقصان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا یہ دو جذبے انسان کے دین کو برباد کر لیتے ہیں اور تباہ کر لیتے ہیں تو طلب تو ایک خطری چیز اللہ نے ہمیں ایک نسبت تھی وہ میں یہ کہہ رہا اور حدیث قدسی ہے آدمی کے مرنے پر اللہ تو جانتے ہیں نمبر دو آدمی لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بہت اچھی تھے وہ تو تحجد گزارت وہ اندادیہ میں صدر مدرست مہتمین تھے امام مسجد تھے وہ ہر سال حج کرتے تھے اعتقاہ بڑھتے تھے معزن تھے بڑے عالم تھے بڑے نیک تھے بڑے تبلیغ والے تھے بڑے سفر کیے نیک نسبتیں بے شمار ہیں تو کسی نیک نسبت سے لوگ تذکرہ شروع کر دیتے شروع کر دیتے میں گھر بر تھا تو مجھے فون آیا کہ بلال مسجد کے معزن فوت ہو گیا انہوں نے کسی نام رمضان تھا اس کا نام یاد تو فون کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ چاچا رمضان فوت ہو کہ بلال مسجد کے معزن فوت ہوئے کھٹ یہ حدیث مرے ذہن میں ہے اس وقت تھک کر کے حدیث آئی مرے ذہن میں تو جب آدمی ٹیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد قبلتو شہادت عبادی لعبدی فعفوتو آن علمی مجھے تو پتا ہے کہ تم غلط آدمی ہو لیکن یہ میرے بندے تیرے بارے میں اچھی باتیں کر لیں تو میں اپنے علم پر فیصلہ نہیں کرتا اپنے بندوں کے علم پر فیصلہ کرتا اللہ نے حالہ نسبت ہمیں دیئے اور پھر اللہ ویسے ہی مربان ویسے ہی ہیں یہ ہے بن اقسم رحمت اللہ کا انتقال ہوا یہ معمون کے زمانے کے قاضی بھی ہیں بہت بڑے محادث ہیں تو وہ کسی کو ملے تو انہیں پوچھا کسی تب کیا ہوگا کہا کہ جب میں پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا یا شایف السو فالتا کبا یا شایف السو فالتا کبا یا شایف السو فالتا کبا ارے نافرمان بوڑے یہ کر کے ہے یہ کر کے یہ کر کے تو آگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا سبحانہ رضی اللہ نے علم میں یہ کیا دولت اللہ نے دی ہے یا اللہ میں نے دعا کے بارے میں یہ نہیں سنا اگلا اچھا ما بلغتا علی کیا سنا ہے کہ یا اللہ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروت ابن سبیر عن عائشة رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب دا شیبت فی الاسلام و انی شفت فی الاسلام کہ یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا انہیں معمر نے بتایا انہیں زہری نے بتایا انہیں عروہ نے بتایا انہیں حضرت عاشہ نے بتایا انہیں اللہ کے نبی نے بتایا ان کو جبریل نے بتایا جبریل کو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بڑا ہو کے ایمان والا آتا ہے تو عذاب دیتے شرم آتا ہوں تو میں تو تیری پاس بڑا پہ میں آیا ہوں تو نے میری افیار کھول لی تو اللہ تعالی نے کہا صدق معمر و صدق زہری صدق عبد الرزاق و صدق معمر و صدق زہری و صدق عروہ و صدق عائشہ و صدق رسول اللہ و صدق جبریل و انا اصدق القائلین قفر قلق سبحان اور آپ ہی کہے بھائی عبد الرزاق بھی سچ کہہ رہے ہیں اور معمر بھی سچے ہیں عروہ بھی سچے ہیں زہری بھی سچے ہیں عروہ بھی عائشہ بھی میرے محبوب بھی جبریل بھی اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں چل موچ کر موچ کر موچ کر تو میرے عزیزو اللہ سے مانتو دیکھو ہم گناہ گوار ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرتا ہے تو اس لئے اس نے توبہ کی نہ عمر رکھی ہے نہ تعداد رکھی ہے نہ عدد ہے نہ عمر ہے جب کرو قبول ہے جتنی دفعہ توڑ کے کرو قبول ہے علم یعلم ان اللہ ہوا یقبلتو یہ اتنی تاقیدات کیوں اللہ نے لگائی ہیں یہاں کہ اکثری ہے تو لوگ یا خود مایوس ہو جاتے ہیں یا لوگ مایوس کر دیتے ہیں بڑا بدماش ہے بڑا بے غیرت ہے کوئی بخشش کوئی ہے یا وہ خود کہتا ہے میں تو بڑا گناہ گاہ ہو میری کہا بخشش ہے میں ابھی منچسٹر میں تھا اگست میں تو اور نومبر میں بیان کیا تو میں تو توبہ کی بہت بات کرتا ہوں ایک نوجوان آتا ہے مولانا کیا باقی ہی اللہ سارے بنا ماف کرتا ہے کیوں کہا میں نے بہت کی ہیں میں نے کہا ہاں سارے کرتا ہے کیا واقع ہو جائیں گے سارے ماف ہو جائیں گے بلکل ہو جائیں گے کیا واقع سارے ہو جائیں گے وہ تو کوئی چار پانچ دبعہ مجھ سے پوچھا میں نے کہا میرے بھائی تو تو ہے ابھی بچ چالیس سال سے زیادہ تیری عمر نہیں وہ کہتا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا پھر ایک دفعہ کہتے ہیں ماف کرتا سارے ماف کرتا کیوں تو اس کو پرواہ نہیں میں اگر مولیزہ صاحب سے زیادتی کروں تو ان کے دل پر ایک تاثر قائم ہوگا وہ تاثر جب تک موجود ہے وہ مافی ملنا مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَن تَبْلُغُوا دُرِّ فَتَدُرُّونِ وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِ فَتَنْفَعُونِ وَتُمْ سَارِعُوَ الْآخِرِ اِنْسِ دِنْ كَانُوَ لَا أَتْقَى قَلْبِ رُجْلًا وَاحِدًا مَنْكُمْ مَا زَادَ فِي مُلْقِ شَيْئًا وَتُمْ سَارِعُوَ الْآخِرِ اِنْسِ جِنْ رَتْبِ يَابِ صَغِيرِ كَبِيرِ ذَكَرُ اُنفَى كَانُوَ لَا أَفْجَرِ قَلْبِ رَجْلًا وَاحِدًا مِنْكُمْ قرآن بہت حسین کلام ہے بچو کبھی اس کے ساتھ وقت گزارا کرو یہ اہلِ مدرسہ سے گلہ ہے میرا کہ جتنا وقت فقہ کو دیتے ہیں اتنا قرآن کو نہیں دیتے وہ بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمیں راستہ نہیں مل سکتا لیکن جہاں سے فیض مل رہا ہے اگر اس سے تعلق کمزور ہو جائے تو وہ جو دل میں ہوتی نا عشق و محبت کی شمیں وہ بجھ جاتی ہیں ایمیں خوش کہتے ہیں مغالوی بندہ بن جاندہ ہے تر نیت غالباً اسی کو کہا ہے خاجہ غلام فرید صاحب نے سکھریت روش منصورینوں ان تھپرک کنز قدورینوں ہا دی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کافیہ کو تبدیل کے عوض ہیں شعر کیلئے ہا دی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع بقایا یہ دل قرآن کتاب ہے قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو بہت خوبصورت کلام اللہ کا کلام اس کے بعد کیا رہے گا تورات کو یہ شرف نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو زبور کو یہ شرف حاصل نہیں کہ وہ کلام اللہ ہو انجیل کو یہ شرف حاصل نہیں وہ کلام وہ وہ لکھی گئی اتاری گئی وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام قرآن اور پھر اللہ کے حبید کی زوان مبارک سے ادا ہوا قرآن یہ لکھا وہ نہیں آیا یہ تو تنزیل ہے تنزیل وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کیا کس ممن خلق الارض والسماوات الغلہ قوم الرحمن کہاں على العرش استواء کیسا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و انتجھر بالقول فئننہو یعلم السر و اخفہ صفات بتاتے جاؤ ذات نہ بتاؤ تو تجسس بڑھ جاتا ہے آپ صفات بتاتے جائیں اور ذات نہ بتائیں یار ہے کون یار ہے کون یار ہے کون بتاؤ تو صحیح یار ہے کون تنزیل قرآن کی عظمت بٹھانی ہے اور اللہ نے اپنی عظمت بٹھانی ہے تنزیل وہ وایا کانسر من من خلق الارض والسماوات الغلہ قوم نامنی الرحمن صفت قوم على العرش استواء قوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحترق قوم انتجھر بالقول فئننہو یعلم السر و اخفہ روی بکاتے تری بڑی مرغانی دل پت رائے اللہ اللہ کیا طاقت کے ساتھ آیا کیسا ہے لا الہ الا ہو قلوس جیسا ہے لا الہ الا ہو ہوئی نہیں کوئی صفات میں لہو الاسماو الحسنہ نظات میں نہ صفات قرآنی بات ہے لئیسا کمثل ہی بہت تھوڑا پانی مجھے بڑی دن لئیسا کمثل ہی شیئ اس میں کاف کو زائد لکھا ہے مفسرین کہ یہ کاف زائد ہے تحسین عبارت کے لئے ہے یہ عام مفسرین نے لکھا ہے کاف زائدہ ہے کاف تحسین عبارت کے لئے ٹھیک ہے نا جنہیں جلالیں جنہیں پڑھی ہوگی ان کے نظر سے یہ مضمون گزراؤں میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں جب کسی کو صفات میں تشبیح دی جائے صفات میں تو کاف کلب استعمال ہوتا ہے اور جب ذات میں تشبیح دی جائے تو مثل کلب استعمال ہوتا ہے ہم یہ گونڈ گونڈ چاہیئے دیں جب ذات میں تشبیح ہوگ تو مثل ہوتا ہے جب صفات میں ہوگ کاف ہوتا ہے تو متنبی صفات میں تشبیح ہوگی بے وکوف بنا رہا ہے مثال دے کلبذر حیث اتجہت رئیتہ یہدی الہ عینی کا نوراں ساقیبا حسن و جمال میں چاند سے تشبیح دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے کلبذری صفات میں تشبیح آ رہی کلبذری اب وہ اس کے اقتدار میں تشبیح دے رہا ہے کشم سے فی قدس سمائے وغوہا یخش البلاد مشارقا ومغاربا اب اس کو وہ اقتدار میں تشبیح دے رہا ہے سورج کے ساتھ تو کل کشم سے ٹھیک ہوگا اب اس کو صفات میں تشبیح دینے لگا ہے سمندر سے تو کلبحر کلبحر یقذف للقریب لآلیہ جودن و یبعث للبعید صحائبہ کہ وہ سمندر ہے قریب جاؤ تو موتی دیتا ہے دور جاؤ تو بادل بھیجتا ہے کلبذری کشم سے اور کلبحر ان تینوں میں کیا تھا صفت میں تشبیح تھی جب ذات میں تشبیح دینی ہو تو قاف نہیں کہا جاتا مثل ہے انا سروجی مقامات والا سروجی آگیا ہے انا سروجی وہا وولدی وشبل فی المخبر مثل الاسد شبل شیر کا بیٹا اور اسد شیر ابھی ہم دیکھ گئے ہیں جنگلوں میں شیر بھی شیر کے بچے بھی وہ ہمیں لے گئے جنگل میں لے گئے نا ایک دن جنگل میں ٹھہرایا ہمارے جیسے یہاں باہر کتے پھر رہتے وہ ہرن باندر پھر رہتے صبح صبح دروازہ کھلتے ہی باندر ہرن ہوتھی زیبرے ذرافے تو تین شیر لیٹے ہوئے تھے ایک ازا شیر نے تھی دو ہمیں بچارے بیٹی جانے سکتے تو ہمیں گائیڈ نے کہا وہ جو ساتھ چل رہا تھا یہ تینوں بھائی ہیں تینوں بھائی ہیں یہ جو ہے نا یہ ان میں طاقت ہوا رہا ہے ان دونوں کو مار مار کے نا دور کر رہے شیر نہیں پہ قبضہ کر لیا تو وہ دوروں دور سے بچارے خوباسیاں رہے گا سنتے میں کر رہے گا تو وَشِّبْلُ فِي الْمِخْبَرِ مِثْلُ الْأَسْدِي تو چونکہ ذات میں تشبیح تھی شیر کا بیٹا تو وَشِّبْلُ فِي الْمِخْبَرِ کَلْ أَسْدِ نہیں آئے گا مِثْل آئے گا مِثْلُ الْأَسْدِي تو ذات میں تشبیح کے لیے مِثْل ہے اور کاف میں تشبیح کے لیے صفات میں تشبیح کے لیے کاف ہے جو مفسرین فرما رہے ہیں وہ بھی سچ حق صحیح ہے لیکن لغت کے لحاظ سے میں ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ نہ میری صفات میں کوئی شریک ہے اور نہ میری ذات میں کوئی شریک ہے لَيْسَكَ صفات کی نفی مثل ذات کی نفی لَيْسَكَ مِثْلِهِ شِقْ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شِقْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرِ سبحان اللہ یہ کلام اللہ ہے وہ کتاب اللہ ہیں اگرچہ کلام اللہ کا لفظ ہے سورات یہ اس کے لیے ابتدائی اس میں لیکن وہ مجازن ہے کلام صرف قرآن ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اترا پھر آپ کی زبان سے ادا ہوا لہٰذا کبھی وہ بدل نہیں سکتا اٹھایا جائے گا تبدیل نہیں ہو سکتا یقینا اس کے ایک حرف کو بھی آپ ڈھونڈنا شروع کرو گئے تو نہ تیہ ہے نہ کنارہ ہے کیونکہ اللہ کی ذات کی تو کوئی حد نہیں ابتداء لَيْسَلَهُ الْبِدَاِيَ وَلَا نہایہ اس میں وہ عقید صحاویہ کی عبارت میں ہے قدیم بلا ابتداء وَدَائِمُنْ بِلَا انتہا تو اس کی ہر صفت ایسی ہے قدیم بلا ابتداء وَدَائِمُنْ بِلَا انتہا ہر صفت ایسی ہے تو قرآن میرے رفع کا کلام ہے اس کا ہر لفظ اور ایک حدیث آپ کی برکل سے یاد آگئے جنت میں ایک محفل ہوگی ابن القیم نے یہ حدیث نکل کیا جس میں صرف علماء شریف ہوں گا اور کوئی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک ایک لفظ میں قائنات کھلے گی تو اس میں ان کو اتنا مزا آئے گا کہ ان کو جنت بھی بھول جائے گی جنت کی لذتیں بھی بھول جائیں گی سو میرے عزیز ہو اللہ نے آپ کو ہمیں ایک خوبصورت نسبت دی ہے اللہ اس پہ باقی رکھے محروم نہ ہو جائیں لیکن وہ کہہ رہا میں ہی توبہ قبول کرتا ہوں وَأَنَّ اللَّهُ توبہ کر لیے قلمہ پڑھ لیے جنتی ہے تو میرے عزیز ہو اللہ نے اس نسبت کے کچھ تقاضے رکھے ہیں یہ آپ سے بات کرنا شاہر قرآن میں جب سببہہ کو اللہ لائے تو ایک اور چیز آئی آپ سے آپ سے عزت کرنا شاہر تو پہلے مصدر سے شروع کیا سبحانا الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِلَ الْمَسْجِدِ مصدر کے بعد ماضی ہوتا ہے تو اس کے بعد جو آگے جا کے سورت ہے وَصَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْحَبْدِ پھر ماضی کے بعد مزارے ہوتا ہے تو مزارے کے بعد عمر ہوتا ہے تو پھر ہے صَبِّحْ عِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى کیا خوبصورت ترطیب ہے سبحان صَبَّحَ يُصَبِّحُ صَبِّح یہ جو رخ قرآن کا ہے اس سے نقاب نہیں اُٹھا ہوا ہماری مثال اس شخص کی ہے جو بہت خوبصورت باغ میں ہے دیکھ نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا بلبل کے نغمے سنتا ہے پھولوں کی خوشبو سنتا ہے دیکھنے سے محروب اس کائنات کی سب سے حسین چیز میرے رب کا کلام ہے اور تھوڑی سی اس کے لئے کوئی بہت زیادہ میں نہیں ہے تھوڑی سی جکسوئی تھوڑی سی محنت لغت سے آشنائی ہو جائے تو آپ پر یہ اس کا نقاب اٹھ جائے گا سب سبحان سبح یسبح سبح سبح تو میں کہہ رہا تھا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارد الملخ القدوس العزیز الحکیم یہ واحد آیت ہے جس کے اختتام میں چار صفات آ رہی ہیں تمام آیات کا جو اختتام ہے جتنی آیات اختتام میں دو سفتیں دو ایک دو ایک دو ایک دو چار کہیں ایک جگہ تین صفات شروع میں لیکن یہ ابتدائی آیت ہے انتہائی آیت میں چار صفات پورے قرآن میں سورہ جمعہ آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چار صرف ایک جگہ کٹھیں ملیں آگے اللہ صلی اللہ نے ذکر کیا ہے ان کے چار کام ذکر کی یتلو علیہم آیات و جو ذکیم و جو علمہم و القتاب و الخکم یہ چار کا چار سے جوڑ ہے چار کارِ نبوت بتائے چار صفات پہلے لائے اور چار کارِ نبوت بتائے ان دونوں میں خوبصورت جوڑ ہے حسین پہلی صفات کیا ہے الملک الملک بعد میں بھول جاؤں گا بھی آزارہ آیت الکرسی میں نو جملے ہیں نو جملے ہیں آیت ایک ہے اور اس میں سترہ دفعہ اللہ کا نام تقرار کے ساتھ آیا ہے زمایر کو ملا کر لیکن ابھی جو بتانے لگا ہوں کہ الملک اور کیفیت ہے الملک اور کیفیت ہے یہ اس جرسی کا میں مالک ہوں یہ صدر پاکستان کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور سترہ پاکستان ملک پاکستان ہے میں پاکستان کا ملک نہیں لیکن اس جرسی کا میں مالک ہوں اور بادشاہ وہ پورے ملک کا مالک ہے ملک ہے پورے ملک کا بادشاہ ہے سوری اس کی ملک میں ہے براہ راست مالک ہونا ملک میں نہیں پایا جاتا اور بادشاہ ہونا مالک میں نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے نا اب میں جرسی کا مالک ہوں تو وہ مطلب یہ تھا نہیں کہ وہ پاکستان میرا ہو گیا اور وہ پاکستان کا بادشاہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے گھر پہ اس کا قبضہ ہو گیا ٹھیک ہے نا لہو ما فی السماوہ سوما فی الار مالک یہ مالک ہے لہو ما فی السماوات وما فی الار اس آیت میں اشارہ ہے کہ مالک اللہ ہے ٹھیک ہے وَسْيَا قُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ اس میں پیغام ہے کہ بادشاہ بھی اللہ ہے وَسْيَا قُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ بادشاہ بھی اللہ تھی لہو ما فی السماوات وما فی الار اور ملک بھی اللہ تھا لکھ الملک الملک کا تعلق ہے یتلو علیہم آیاتی یتلو علیہم آیاتی آیات پر جب یتلو کا لفظ آتا ہے تو قرآن کی آیاتی ہیں لیکن مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے اس کی وہ جو وسط ہے وہ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سنوریہم آیاتینا فلافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اور سنو من آیاتی ہی ان خلق کم من تراب من آیاتی ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجہ من آیاتی ہی منامکم باللیل والنہار من آیاتی ہی یریکم البرخ قوکم و تمعہ من آیاتی ہی ان تقوم السماء والارض بعمر من آیاتی ہی ان یرسل الریاح مبشرات یہ مفہوم یہاں شامل ہے یہ مفہوم یہاں شامل ہے نشانیاں کس کی ہوتی ہیں بادشاہوں کی ہوتی ہیں اللہ لکلہ یا اللہ لکلہ کس کی نشانی ہے یہ چوہ دری اکرام کی نشانی ہے نہیں ہے جہانگیر بادشاہ کی نشانی ہے آیات الملک یہ آپ اس میں ان کا جوڑ ہے وَيُزَكِّهِمْ آگے صفت کونسی ہے القدوس قدوس تقدس پاکیزگی تذکیہ پاکیزگی قدوس پاکیزہ تذکیہ پاکیزہ تو القدوس سے جو نور اتر رہا ہے وہ یُزَكِّهِمْ میں آرہا ہے الملک سے جو نسبت منتقل ہو رہی ہے وہ يَفْلُوَ لِهِمْ آیاتی میں آرہا ہے القدوس سے جو نسبت منتقل ہو رہی ہے جو نور منتقل ہو رہا ہے وہ یُزَكِّهِمْ میں آرہا ہے العزیز العزیز تیسری صفت العزیز ادھر تیسرا کام یعلمہم الكتاب الكتاب قانون الكتاب یعنی قانون شریعت تو قانون تو زبردست کا چلتا ہے طاقتور کا چلتا ہے عزت والے کا قانون چلتا ہے تو العزیز سے جو روشنی آ رہی ہے اس کا تعلق الكتاب کے ساتھ ہے اور آخری صفت کیا ہے الحکیم الحکیم کو روشنی آ رہی ہے جو نور آ رہی ہے جو نسبت آ رہی ہے وہ الشکمہ میں آ رہی ہے تو یہ چار چار میں کیسے جڑ گیا پس میں الملک یعلمہم الكتاب القدوس یزکیہم العزیز یطلو علیہم آیاتہی الملک یطلو علیہم آیاتہی اور الملک یزکیہم القدوس یعلمہم الكتاب العزیز والحکمہ الحکیم سبحان اللہ کیا خوبصورت یہ چار کام ہیں اس نسبت کے یہ چار ذمہ داریاں ہیں اس نسبت کے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس سے خارج ہے ان چار چیزوں پر محنت کرنا جو نسبت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا یہ ثقاظہ ہے ابراہم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی یطلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہ انہیں تذکیہ کو باپ میں ذکر کیا تھا اور کتاب کو اور شکمت کو پہلے ذکر کیا تھا الحکمت سے میرے جو جی میں آتا ہے وہ ہے میرے نبی کی پوری زندگی بعض علماء کہتے ہیں حدیث کا یہ مراد وہ بھی ٹھیک بلکل صحیح ہے بعض علماء فرماتے ہیں اخلاق مراد ہے وہ بھی ٹھیک اور اگر میں یوں کہوں کہ الحکمت سے مراد میرے نبی کی مکمل خوبصورت زندگی جو ہر شعبے میں ایک مسلمان کیسے چلے وہ مراد پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یزکیہ بعد میں یعلمہم القتاب والحکم پہلے پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہیں پڑھا نہیں جو سامنے نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو اولاد ہے وہ اسماعیل ہے جن کا تذکیہ ایسا ہو چکا ہے کہ افعل ما تو مر بیش میں فا نہیں لائے غاؤ نہیں لائے خمہ نہیں لائے یا عبت سبحان اللہ پھر یا عبت یا عبت کیا بتا رہا ہے مطمئن خوش باش یا عبت ہے کہ کا جو لفظ ہے اندر کی کیسیت کو بتا رہا ہے کیسیت بتا رہا ہے موسیل اسلام پہنچے سمندر پر یا جھیل پر تو قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَقُونَ قَالَ اَصْحَابُ مُوسَى اَصْحَابُ مُوسَى مَنْ اُن کو یہ شرم دلائی ہے کہ تم موسیل کے ساتھی ہو کر کیا کہہ رہے اِنَّا لَمُدْرَقُونَ کہ موسیل مروا کے چھوڑا ہمیں پہلے ہی پتا تھا مروا ہوگئے سبجمہ جو بھی ہے مراد یہ ہے مروا دیا نا پہلے ہی پتا تھا مروا ہوگئے نہ ان کو موسیل کی فکر نہ حارون کی فکر اِنَّا لَمُدْرَقُونَ مروا دیا میں نے بدوں کے ساتھ وقت گزارا ہے ایک جماعتوں میں پھر کر اس سے بہت کچھ اللہ نے مجھے سکھایا جو لغت سے نہیں کتاب سے نہیں تفسیر سے نہیں موسیل اِنَّا لَمُدْرَقُونَ اسمیہ جملے کے تھا مروا کی چھوڑا میں تو پہلی پتا تھا یہ دن آئے تھا نہ انہیں موسیل کی فکر نہ انہیں حارم کی فکر اپنی پڑھے لکھو تو موسیل علیہ السلام نے کہا کل لا ہرگز نہیں لیکن موسیل علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں کہ تم اسی قابل ہو کہ یا تو انہوں فیرون مارے یا تو اسی پانیوں ڈھوکی جاؤں لیکن اِنَّا مَایِ عَرَبِّ سَيْهَدِينَ میرا رب میرے ساتھ ہے میری طفل تو انہوں میرا علاق جانا میں سے وہ تو اسی حصے قابل ہے یا تو انہوں تو اسی فیرون دیں لطرہ جو گئی ہو یا پانی جو گئی ہو پھر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے اس امت کا دشمن غار کے دروازے پر پہنچ رہی اور قدموں کی آہر سنائی دے رہی تو اس وقت بھی ایک امتی ساتھ ہے اس امتی نے نہیں کہا اِنَّا لَمُدْرَكُو کہ یا رسول اللہ مروا دیا اس امتی کی تسلی کے لئے قرآن نہیں آیا لا تقف اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ لا تقف پھر کیا مطلب بنتا کہ ابو بکر کو اپنی جان کی پڑ گئی تھی تو قرآن آیا کہ اپنی درو نہیں ابو بکر اپنی جان کا فکر نہ کر خوف نہ کر ہائی 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 قرآن کیا آیا لا تحسن ابو بکر اپنے نبی کی کہ نقصان حلاقت کا غم نہ کر تیرے نبی کے ساتھ اللہ ہے ابو بکر کو یہ فکر چڑھا اپنا نہیں اپنا فکر ہوتا تو لا تقف ہوتا ان کو اپنے حبیب کا فکر لگا تو قرآن نے کہا لا تحسن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا وہاں اِنَّا مَعْيَا ہی ٹھیک تھا چونکہ قوم کی سوچوہ ہے ابن صلی اللہ علیہ السلام کی سوچوہ ہے یہاں تو نسبت ایسے سو فی ضد مل چکی ہے کہ لا تحسن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللَّهَ ہمارے ساتھ ہے اور یہ واقع یہی ہے واقع کیا کہہ مطلب قرآن کہہ رہا ہے تو یہی ہے لیکن تھوڑا ستویشے سے سناؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہاں یہی کیفیت چیزی صدیق کی چونکہ لا تحسن سے ہماری عربی کی سطح وہ نہیں ہے کہ ہم یہ تصدیق کر سکے ہاں جی واقع ہے یہ لا تحسن کا مطلب اپنی جان کا خوف نہیں اپنے حبیب کا خان ہے جب آپ چلے ہیں ستائیس سفر جمعہ کی رات کو رات کے انظر میں اوہ بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے آپ نے کہا کیا کر رہا ہے کہا اَخَافَ غَسَد فَأَنشِي عَمَامَك اَخَافَ قَلَق فَأَنشِي خَلْفَق یا رسول اللہ جب یہ خیالات ہے آگے کوئی دشمن نہ چھپا ہوگا تو آپ کے آگے ہو جاتا ہے جب یہ خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے تو آپ کو پیچھے ہو جاتا ہے یہ ذراستے میں پھر جب پہاڑ پر پہنچے تو آپ پنجوں پہ چل رہے تھے پورا پاؤں نہیں رکھ رہے تھے کہ کھوجی نہ پہنچ جائیں تو آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئے جو چڑھنے لگے تو یوں سیدھی چڑھائے چڑھ نہیں سکے درد تو وہ وقت نے کندے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ اوپر لے کر گئے پھر آپ کو باہر بٹھا دیا اندر نے جانے دیا سارا غار ٹٹول ٹٹول کے سراخ بند کیے پھر سراخ باقی تھے عمامہ اتار کے پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر سراخ باقی تھے کرتہ اتار کے پھاڑ کے سراخ بند کیے پھر ایک باقی رہ گیا تھا اس پر نے پیڑی برکھا جس میں سام تھا یا رسول اللہ تشریف لائے آپ اندھے تشریف لائے اندھیرے میں تو پتہ نہیں چل ذرا روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا او بگر کو کرتا اور پگڑی کے بغیر بڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا او بگر یہ کہا ہے کرتا اور پگڑی کہا یا رسول اللہ یہ آپ جو سراخ دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں مجھا ڈر لگا کوئی نقصان دے چیز نہ ہو تو میں نے پھر بھاڑ کے یہ سارے بند کر دیئے اکتم پندہ کے نبی کے آنسوں چھل کے اور کہا ہے اللہ میں ابو بگر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تو جبریل رہ گیا یا رسول اللہ دونوں قبول ہیں اللہ راضی بھی ہو گئے اور جنت کا ساتھی بھی بنا جائے ساتھی بنا جائے لا تحضان اِنَّا لَمُدْرَكُون کتنوں فرق اور ابھی پاؤں گیلے تھے تو کیا دیکھا کچھ لوگ پتھر کے آگے سر جھکائے پڑے تو کہنے گا یا موسیٰ اِجْعَلْنَا الٰہاً کَمَالَهُمْ آلِحَاً کہ موسیٰ اہد کدا سانوی لے دے اے یو جی مگر سٹھے مون تڑے تو اِنَّكُمْ قَوْمَنْ تَجْهَلُونَ یعنی کتنی پست سطح ہے دو نبی صاحب ایک آگے ایک ہیچھے رسول نبی میں رسول اور تسعہ آیات بینات دیکھنے کے بعد چالیس سال کی صحبت کے بعد پتھر کی پوجہ دیکھنے لے کہ ایک سانوی لے اللہ کے نبی فوت ہو سات جون چھ سو تیتیس عیسوی بارہ ربی الاول گیارہ ہجری پیر کی دوپہر صدیق تشریف لائے بنت خارجہ کے پاس دوسری بیوی تھی اس کے پاس گیا ہوئے تھے عوالی بوسا لیا روئے تھے مسجد میں گئے عمر رضی نے تلوار لے کر کھڑے تھے مت بولو اللہ کے نبی فوت ہوگا جو کہے گا قتل کروں ممبر پر کھڑے تھے عمر بیٹھ جاؤ نہیں بیٹھتا تو اگر کرنے کی کہا ایہا الناس ہوئے 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 من کانا یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن کانا یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمدًا إلا رسول فَدْثَلَتْ مِن قَبْلِهَا قُسُلْ أَفَإِمَّا أَلْقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ یہ دو آیتیں جو پڑھیں تو عمر فرماتے ہیں میری ٹانگل سے جان نکل گئی مجھے پر چل گیا کیا خوت ہو گیا وہ میں زمین پہ گر گیا عمر اپنی خلافت کے دور میں کہا کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری لے لیتا زندگی ایک رات دے دیتا ایک دن دے دیتا میرا سب کچھ لے لیتا غار سور کی پہلی رات دے دے اور وفاق النبی کا پہلے دن مجھے دے دے اور میری ساری زندگی لے لی اگر حیم علیہ السلام کے سامنے اسماعیل ہیں یا عبا تفعال جن بھی کریں جن بھی کریں اسحاق ہیں اسماعیل ہیں ان کے سامنے تذکیہ سانوی چیز ہو چکی ہے تعلیم اور حکمت مقدم کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے میں سوق سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کہیں پڑھیں آپ کو مل جائے تو پھر میری بات پکی ہو جائے گی ورنہ یہ خیال ہے ٹھیک بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا تذکیہ کا کام ہو چکا ہے لہٰذا اس کو بعد میں کہا اور علم اور حکمت کو بھگر گاؤں اور اللہ کے سامنے ساری آنے والی نسل بھی ہے انسان بھی ہیں آگے آنے والے زمانے بھی ہیں تو وہاں تذکیہ پہلے ہے علم اور حکمت بعد میں ہے بنجر زمین کو پہلے پانی لگایا جاتا ہے حل چلایا جاتا ہے ہموار کیا جاتا ہے پھر بیج بھویا جاتا ہے تو اللہ نے اس ترطیب کو یوں بیان کیا یعلم ہم یفلو علیہم آیاتی الملک اللہ کی عظمتیں بولنا اللہ کی عظمتیں بولنا اللہ کی آیات کی طرف متوجہ کرنا قرآن کی طرف بھی آیات دو کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ایک ناطق ایک سامن قائنات کتاب سامن ہے قرآن کتاب ناطق ہے اور انما یخش اللہ من عباد العلماء کتاب ناطق میں غور کرنے والوں کے لئے اتارا ہے کتاب سامن کے لئے علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فآخرجنا به ثمرات مختلفاً اللہ ہی وہ اس کو کتاب ناطق کو اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے تو پہلی ذمہ داری ہے اس نسبت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اللہ کی طرف پھیرنا وہ یہ ذکی ہیں تیسری ذمہ داری ہے دوسری گناہ والی زندگی سے نکالنا نہ فرمالی والی زندگی سے نکالنا انہیں جلے لگانا انہیں اپنا بنانا انہیں ہمائیوں کو رشید ہے کا اداکار انہیں بہت جاتا بیمار ہے ہم اس سے ملے میں نے اس کو میں نے اسے تھوڑی بات کی وہ تین دن کے لئے تیار ہو گیا نقط تو میں بھر بات میں اس کی جماعت کے پاس پہنچا ان کی ذرا فصلہ اوزائی نسرت تو مجھ سے کہنے لگا مل صاحب آپ کو پتا ہے میں نے تین دن کیوں دیئے تو اگر دم میرے ذل میں آیا کہے گا آپ نے جو فلان بات کی تھی نا اس سے اثر لے کر یہ میں نے خود ہی خیال بنا لیا انہیں کہا جی بتائیں کہا آپ نے مجھے عزت دی اس لئے تین دن تھی دیندار لوگ ہمیں گندہ سمجھتے ہیں حقیق سمجھتے ہیں ہمیں کافر بناتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں گناہ گاہ مسلمان ہیں مسلمان ہیں گناہ گاہ آپ نے مجھے عزت دی میں نے تین دن دی نشاہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو تب ہے کہ گرتے کو تھاملے ساکھیں برے کو برا کہنا چڑا پکھا کام کافر کو کافر کہنا کونسا مشکل کام وہ اس کو اس گندگی سے نکالنا کام ہے اب تھوڑے سے سینے کشادہ رکھو لوگ چھوڑنے کے لیے پیار ہیں کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا دعوت کی زبان تذکیہ کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے الفت ہوتی ہے در گزر ہے چشم پوشی ہے پکڑ دھکڑ نہیں ہے وہ تو وہ ہے جو طلب کے جو طالبات جیسے آپ طلبہ بیٹھو آپ کی پکڑ دھکڑ آپ کو اس طات کر سکتے ہیں کہ آپ خود آئے بیٹھے ہو قریب لانے کے لیے تو بہت سینہ خوشابہ رکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا تبلیغ والوں نے یہ کیا میں ابھی آٹھ ملک پھر کے آ رہا ہوں میرے عزیزوں میں جب بھی آتا ہوں تبلیغ کے بارے میں میرا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ لگتا ہے یہ وہی آخری دین کی موج ہے جو ہر کچھے پکے گھر میں اللہ کے نبی نے کہا تھا میرا کلمہ پہنچے گا لا یقالا غاہرِ ارد بیت ودر ولا مدر اِلَّا اَدْخَلَهُ الْوَوْدُ فِي افریقہ کی جنگلوں میں تبلیغ کا کام پہنچا گشت ہو رہے ہیں سروزے نکر رہے ہیں خینیا میں مولانا چون زبانیں بولی جاتا چون اور راوی زیادہ ہو جائیں تو حدیث کی طاقت وہ نہیں رہتی جو کم راوی والی حدیث کی طاقت ہوتی ہے اور یہاں راوی کیا بدلے زبانیں بدلیں علاقے بدلے رنگ بدلے سب کچھ بدلا اور چھے نمبر ہی چل رہے ہیں کمال نہیں کوئی اللہ کا غیبی نظام میں حفاظت چل رہا ہے واللہ یہ کوئی بڑے دانشور بیٹھا ہے نظام الدین میں رائیمنٹ میں عام سطح کے اہل علم ہیں عام سطح کے مسلمان ہیں لیکن کوئی اوپر والی کا غیبی نظام چل چکا ہے تو وہ اس کو پہنچائے جا رہا ہے پہنچائے جا رہا ہے پہنچائے جا رہا ہے اور ہر کچھے پک کے گھر میں اللہ تعالیٰ اس پیغام پہنچا رہا ہے اور یہ جو قیدر جماعت میں تو اکثر پتھانوں کیوں تھے جو قربانی دینے والے مشکت اٹھانے والے ہمارا چلہ تھا اور پورے احتمام کے ساتھ سہولتوں کے ساتھ لیکن پھر بھی افریقہ افریقہ ہے اور میں ان ساتھیوں کو سلام کرتا تھا جو وہاں پہلے سال میں چل رہے ہیں تکے کھا تھے جو زکی ہے تذکیہ یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے ان پر پھوک مارو گے اور وہ اس کا سینہ روشن ہو جائے گا وہ لوگ چلے گئے آئے و شاک گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھون جراب رخ زیبہ لے کر جن کی محفل میں بیٹھ کے میرے والفہ پرویزی تھے رحمت اللہ علیہ شروع میں میرے بہت پچپن میں بڑے عدیب آدمی تھے بڑا شائرانہ مزار بڑے مقرر اس زمانے کا بیئے محمد علی جناب مرہوم کے ساتھ تقریعیں کی تو پکستان مسلم لیگ ملتان کے صدر صحبت تھی نہیں ذاتی مطالعہ کا وہ پرویزی ہو پھر وجاہت اور پھر بولنے کا فن حال چل میں چاہتے ہیں وہ چھوٹے دس منٹ حضر اللہ حوری کی صحبت میں بیٹھے صرف دس منٹ کوئی گھنٹہ نہیں کوئی آدھا گھنٹہ نہیں کوئی سوال جواب نہیں کوئی گفتگو نہیں میں نے خوشبو لگائی ہو تو مجھے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ میں نے خوشبو لگائی یا اپنے آپ بوے گل لے گئی بیرون شمن راز شمن کیا غضب ہے کیوں وہاں وہاں دس منٹ کی محفل کے بعد روح بندہ ہر چیز سے توبہ کر کے صحیح مسلمان بن چکے تھے ایک لفظ نہیں کوئی کبھی بڑا رونا آتا ہے یہ کیوں مانا ہے اب ہمارے بچے بیٹھو میں آپ کے سامنے کیا فکر کروں گا کہاں جائیں کس کے پاس بیٹھیں کہ کچھ دل کی بجھے ہوئے ہنگیٹی میں بھی کوئی حرارت پیدا ہو ملتے ہیں شکر ہے شخصیات موجود ہیں جو ہیں انہیں غنیمت سمجھنا چاہئے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ اللہ نے ہمی دیئے ہیں لیکن وہ جو تھے نا وہ شاک وہ وعدہ فردہ لے کے چلے گئے اب تو چراغے رخ زیبہ کو بھی لے کر پھرے پر نظر ہی نہیں آئے ایک آدمی اتنے دلائل کے ساتھ تقریریں کر رہا ہے سب کو قربانی سے روک رہا ہے حج سے روک رہا ہے اور دس منٹ کے بعد ایک اور انسان بن کے نکر رہا ہے کیا اندر تھا کیا چیز تھے کچھ تو تھی ایسی اندر کی گرمی ایمان حرارت ایمان ایسا کوئی ساز و سوز اندر میں تھا اسی کشم کشم گزری میری زندگی کی راتیں کبھی ساز و سوز رو میں کبھی پیچ ہوتا تھے رازی کچھ تو تھا سکھ کا بیٹا ان کے والد تو سکھ تھے عطالو شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مغرب کے نماز کھڑی ہو رہی تھی اور حضرت لہوری مسلکے کھڑے تھے شاہ جی اندر آجتے تھے تو حضرت ایک دم کیشہ ہٹ کہ سید زادے کے آگے سکھ کا بیٹا نہیں کھڑا ہو سکا شاہ جی نے فرمایا تیرے جیسے سکھ زادے پہ لاکھوں سید زادے قربان کیے جا سکتے ہیں میں فلی سنسان ہو تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بچوں دوسری نسبت ہے لوگوں کو گناہ کی زندگی سے نکالنا نکالنا محبت دے کر شکت دے کر گناہوں سے نظریں شبا کر دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خسرے ناچنے والے سال سال جماعتوں میں چل میرے طلمبہ میں بازار حسن ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیز سنگھ نے ملتان فتح کیا تو تین حسنے توافوں کے اڈے بنائے ایک ملتان میں ایک کہرور پکا میں اور ایک طلمبہ میں اور طلمبہ میں آتا اس نے قیام کیا طلمبہ راوی کے کنارے بہت خوبصورت جگہ ہوا کرتی تھی تو اس نے وہاں قیام بھی کیا اور وہاں بازار حسن بنایا پچھلے کوئی ساتھ آس سال سے میں نے وہاں تعلیم شروع کروا تھی وہ بازار حسن ختم ہو گیا ان کی جو نمبر دارنی تھی چودرانی نائقہ جو اس زبان میں نائقہ بولی جاتی جو سب سے خطرناف کردار ہوتا ہے بازار حسن کا نئی لڑکیوں کو اس کناہ والی زندگی پہ تیار کرنا پھر گاہت تیار کرنا پھر ڈیلنگ کرنا پھر اپنے پیسے لینا اس کو میں نے عمرہ پہ بھیجا اس کے ساتھ ایک دانسر تھی دبائی جا کے ناشتی اس کو عمرہ پہ بھیجا سارے اس بازار کی فضا بدلتا ہے وہ کو ستر ایسی بچیاں توبہ کر کر آکے گھر آباد کر دیں میرے عزیز میرے اوپر نراز ہو گیا ہے کہ تیرے گھر کنجریاں تینوں ملنا نمتیاں وہ مجھے ملنے آتی تھی ناراض سارے بیجتی ہے زینہ ملک کو میں نے کیا کہا تو بیٹی کہا یہ لفظ ہے بیٹی پہ وہ زمین پہ گر چھو اب 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 ہماری واقسی اپنا میں دیسمبر میں عمرہ پر گیا تھا تو دبائی کے راستے سے واقس آئے وہ ملاقات ہوئی تھا اس کے سر سے تو پٹا نہیں تھا العزیز یعلمہم الكتاب یہ کتاب یہ تو وہی کچھ ہے جو آپ کر رہے ہیں والحکمہ الحکین نبی والی زندگی معاشرات معاشرات یہ مجھے دوسرا گلہ ہے اہل علم سے معاشرات نہیں بتائی جاتا میں نے ایک دفعہ مولانا ایسان صاحب سے ایک گلہ کروں آپ سے انہوں نے کہا آپ نے ہمیں علم ماشاء اللہ پڑھایا تبلیغ بھی سکھائی اس کی عظمت سکھائی علم کی عظمت سکھائی آپ نے ہمیں گھر کی زندگی نہیں بتائی تو مولانا رو پڑے کہنے کے بڑی دیر سے بتایا تمہیں مولانا درمان صاحب بیٹھتے ہیں کہنے کے نہیں ہم نے بتائی یہ میں نے کہنے استاج جی گزارا ہے بتایا چلو 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 گاڑی چلیتا ہے سکتا میں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیا کتمہ ہے ماں باپ کو کیسے لے کے چلنا بیوی کو کیسے لے کے چلنا چھوٹ چھوٹی باتوں پر ہم اپنے دکھ دیتے رہے میں نے کہا چھوٹی سی میں نے کہا مثال دیتا ہوں میری ماں کو ٹنڈ کرانے سے بڑی نفرت تھی وہ کہا چھوٹی بال رکھو جیسے مجھے کہا چھوٹی ٹنڈ نہیں کرانی میں اس طرح پھرا کے آجاتا کہ میں اپنی ماں کی تربیت کروں ہے تو ستاجی دیکھو ٹنڈ کرانا تو ویسے ہی سنت کو نہیں آپ نے ہمیں اوپر زبردستی مسلط کی ٹنڈ کرو ٹنڈ کرو ٹنڈ کرو ٹنڈ کرو یہ مارے مدرسے میں بھی بچوں پر ٹنڈا لگا ہوتا ہے بال رکھنا سنت ہے ٹنڈ کرانا تو کوئی سنت نہیں اللہ نے خوبصورتی کے لئے بال دیئے بندہ لوٹا لے گے گھردود hallway ٹھیک خوڑ Hisco lit ہاں ویسے ہی گنجا ہو گئے تو چلو صبر کریں اللہ نے بال دیئے ہیں جو سنت کے متابقے ہیں وہ ٹھیک بالکل یہاں تک نہ ہو جو جز وہ قضاء سے منع کیے вариتوسر بناتلیں میں کہ میں اپنی ماں کو اس بات پر저ہ رہی , زندری ڈکھ دینے ذکھ دیتا رہا جب تک ہوں پتہ ہی کوئی نہیں ماں کا کیا مقام ہے باپ کا کیا مقام ہے بیوی کا کیا مقام ہے تربیت کے نام پر بیویوں کو رگڑے دیتے رہے خوار کرتے رہے زلیل کرتے رہے الحکمہ پوری زندگی میرے نوی کی زندگی کیا تھی عائشہ دور لگائیں مستیطیر صاحب لگا سکتے ہیں آپ سے چلویں نہیں سکتے بھی جائے چلو میں اپنا نام لیتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں اپنی بیگم سے اور دور لگائیں میرے نبی کہہ رہے ہیں ہاں بھائی آگے چلے جاؤ سب چلے گئے گاپسی ہو رہی صاحب نے کہا عائشہ دور لگائیں عائشہ نے نہیں کہا آپ نے کہا دور لگائیں آگا ہے تو عائشہ آگے نہیں کہا لگائیں آپ پیشے لگائیں تو کچھ سال گزر گئے پھر آپ باپسی تھی صاحب نے کہا عائشہ دور لگائیں انزب وہ آگے پہ بے ہی دیا تھا تو فرماتی انزبوں میں موٹی ہو گئی تو اللہ کہنے بھی آگے نکل گئے میں کشیرے گی صاحب ہی بیتل کا ایک شخص آپ عمر بن آس ذات السلاسل سے واپس آئے مجمع ہے پہلے آپ عرب کی معاشرت سمجھو عرب عرب کی معاشرت بیوی سے محبت کا اظہار عیب پتھانوں میں بیوی سے محبت کا اظہار عیب تنجاز کی زمیداروں میں بیوی سے محبت کا اظہار عیب ہے محبت کا محبت کا بیوی سے محبت کا اظہار یہ معاشرت ہم نے نہیں سیکھی خود بھی سیکھنے لوگوں کو بتانی گھر برباد ہوئے پڑے ہیں لوگوں پہ کہ نبی والی زندگی گھر کی زندگی بہار کی زندگی بتائی نہیں جا رہا تو یہ میرے عزیزو یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کی ذمہ داری میں ہیں ہم ماشاءاللہ کتاب بھی پڑھ رہے ہو حکمت بھی پڑھ رہے ہو تذکیر کے سفر میں بھی ہو لوگوں تک بھی یہ پیغام جائے پہنچے اس کی بھی نیت کا دو سال میں میں پیشلے سال آئے اچھا اس سال میں ایک دفعہ آپ کا دیدار ہوتا ہے پہلے تو دو تین دفعہ ہو جاتا تھا جب میرے سفر کم ہوتے تھے اب میں دو تین سال سے یہ پہلا پورا ایک مہینہ ہوگا جو میں پاکستان میں ہوں ورنہ مہینہ قدم انہیں سے پہلے سفر 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 پچھلے فروری سے اس فروری تک اکتیس ملکوں میں میرا سفر ہو تو وہ ٹھیکنا ہوتا ہی نہیں ہے بس آپ کی حضور میں گزارش ہے ازانوں کا وقت ہو گیا ہے ازانیں ہو بھی رہی ہیں تو بس طرح تھڑے ہو کے دورے والے بتا دو کہ بھائی سال کے لیے جو بھائی تیار ہیں وہ ذرا دیدار کرا دیں باقی کے ارادے پھر بعد میں لکھ لیا ہے صرف دورے والے تھوڑا سا اپنا دیدار کرا دیں تو انشاءاللہ فارغ ہو کرو نکلیں گے تو جب اللہ حمد دے نکلو ضرور ماشاءاللہ 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 یہ سب دورے والی ہیں ماشاءاللہ چلو آپ کے دیدار سے آنکھیں باقی صاحب لیے ترادے کابل جو کہ آزان ہو گئے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ